موسیقی 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 پیڑ کے نیچے کچھ گیس ٹیچرز تھے کچھ پولیس والے تھے کچھ وولنٹیرز تھے وہ اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن مجھے امانداری سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کوئی اچھلی شخص وہاں آکے آتمتیا کر لے گا اس وقت ہمیں ایک دوسرے کے اوپر آروپ پتہ آروپ کی بجائے ہم یہ کہیں ساری پولیس والے خراب ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہاں بھی جتنے بھی پولیس والے تھے اگر ان میں سے ذرا بھی ابحاث ان کو ہوتا کہ ایسا کچھ وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے پورا یقین ہے اسی نبی پرسنٹ لوگ کے دل میں دیا ہوتی ہے کوئی نہ کوئی تو اوپر چڑھ کے اس کو بچانے کی کوشش مجھے لگتا ہے جنوینلی ان لوگوں کو ایسا نہیں لگاؤ گا اور شاید تو جب وہ یہ اس کی باڈی نیچے اتری تو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے اور اس کو ترنت اسپتال بھیجا گیا کچھ ہام آدمی پارٹی کے والنٹیز اس کو اسپتال لے کے گئے اس کے بعد میں نے بولنا شروع کیا اور میں نے کہا کہ بولنے کا بالکل من نہیں کرا گلانی آ رہی ہے لیکن پھر میں نے اپنی بات میر کو ایک گھنٹے کا بھاشن دینا تھا میں نے شاید دس پندرہ منٹ میں اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کی مجھے لگتا ہے ہاں یہ میری گلتی تھی شاید مجھے نہیں بولنا چاہے تھا اس ٹائم لیکن اس ٹائم یہ بات نہیں سوجھی اس کی وجہ سے کسی کی بھی سمویدنا کو اگر ٹھیس پہنچی میں اس کے لئے معافی مانگتا ہوں لیکن اب میرے کو یہ لگتا ہے کہ پچھلے ایک دو دن سے جو چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مطلب ہر ایک گھنٹے کے بعد اس طرح کی خواہ میری سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہیں پولیس اپنی جانچ کر رہی ہے مجیسٹریٹ اپنی جانچ کر رہا ہے کوئی بھی دوشی ہے اس کو فانسی لٹکا دو اس کو سزا دے دو جو دوشی ہیں اس کو سزا دے دو لیکن میری ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے کہ کسان اس دیش کے اندر آتمتے کر رہے ہیں چرچہ کو اس کے اوپر لے آؤ کسان کیوں آتمتے کر رہے ہیں یہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ستروں سے کبھی ادھر کے ستروں سے کبھی سرکاری ستروں سے پولیس کے ستروں سے ہم گہمترالے کے سترے پھلانے یہ جو ناٹک چل رہا ہے پچھلے ایک دو دن سے یہ ٹھیک نہیں ہے اگر ہم اس پہ میرے کو موٹے موٹے تین مددے نظر آتے ہیں ایک مددہ یہ کہ اگر ہم سب لوگ ایز ایک کنٹری دیش یہ مان لے کہ کسانوں کی مرضی کے بینہ ان کی جمینی نہیں چھینی جائیں گی یہ بہت بڑا مددہ ان کے لئے کسانوں کے لئے دوسرا مددہ ہے کہ کسانوں کو ان کی فصلوں کا اچھت دام دیا جائے گا سوامی ناثن ریپورٹ جو اس کہتی ہے کہ لاغت سے پچاس پرتیشت زیادہ ان کو دام ملنا چاہیے اس کے لئے جو بھی ضرورت ہے جتنا راجے سرکاریں کر سکتی ہیں وہ کریں جتنا کیندر سرکار کر سکتی ہیں وہ کریں اگر کسانوں کو اچھت دام ملنے لگ گئے اپنی فصلوں کے وہ آدمت کیوں کریں گے اور تیسرا کی اگر کسان کی کھیتی برباد ہو جاتی ہے تو اس کو اس کا معافظہ ملنا اس کا حق ہونا چاہیے یہ کسی مکشمنطری کے دیادرشتی پہ نہیں ہونا چاہیے جیسے کسی مکشمنطری نے تین سو ایناؤنس کر دیا یا میں نے بیس ہزار ایناؤنس کر دیا یہ کسی کی دیادرشتی پہ تھوڑی کوئی فارمولا ہونا چاہیے اس کا حق ہونا چاہیے کہ میری فصل برباد ہو گئی میں نشنٹ ہوں سرکار میری مدد کرنے کے لئے آئے گی میری سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ون دیئے مدے کو کسانوں کے مدے پہ لیا ہو اور کسان اس دیش میں آت ہتیا کرنا بند کریں چرچہ کو اس پہ لیا ہو جو جانچ چل رہی ہے جانچ ہوئے گی اور جانچ میں جو دوشی ہے وہ نکل کے آ جائے گا آپ نے اپنا پکش رکھا کچھ سوال ابھی نہیں جن کا جواب پارٹی جو دے رہی ہے اس میں کنسسٹینسی نہیں ہے جواب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان شخص کو گرتے ہوئے دیکھا جا اسے اتارا گیا وہ اتارا نہیں گیا تھا وہ گرا تھا ہم دیکھا تصویروں میں کچھ لوگ وہاں بچانے کے اسے کوشش کرتے ہیں وہ گرا ایک سوال جو اٹھا ہے وہ سمبیدن ہینتا کا کہ دلی کے مکشمنٹری سٹیج پر بیٹھے تھے کیا اگر وہ اپیل کرتے لوگوں سے کیا وہ اس کے پہلے اگر خود پولیس سے اپیل کرتے کہ آپ جائیے رسکیو کیجئے کیا پولیس اپیل نہیں کرتی کمار اشواس اپیل کرتے تھے میں تو کیلی اپیل کیا آپ نہیں تھے سٹیج پر آپ اپتاب آئے جب وہ گیر چکا تھا اسے اسپتال لے جائے گیا تھا سمبیدن ہینتا اس نے دکھائی دی کہ دلی کے مکشمنٹری سٹیج پر بیٹھے رہے اور خود اٹھ کر انہوں نے مائک نہیں لیا مورچہ نہیں سمالا اور اپیل نہیں کی پولیس والوں سے کیا ہو سکتا تھا پولیس آپ کی بات سنتی اور وقت رہتے اسے بچائے جا سکتا تھا تو وہ تو کر رہے تھے سارے لوگ کر رہے تھے سٹیج سے اپیل سب لوگ کر رہے تھے کمار وشواس کی اپیل اور دلی کے مکشمنٹری کے اپیل میں بہت فرک ہے آشتوش پھر سے آپ اسی کے اوپر آ رہے ہیں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ اپنی چوبیس گھنٹے اسی کے اوپر ڈیبیٹ چلانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ڈیبیٹ چلاتے رہے ہیں اگر اسی سے ٹی آر بھی بنتی ہے تو آپ کرتے رہے ہیں اس سے کسانوں کی سمسیا کا سمادھان نہیں ہو رہا کسانوں کی سمسیا کا سمادھان ہوگا اگر ہم کسانوں کے مددے کے اوپر بات کرنا چاہیے چالو کریں گے مدھے پہ چرچہ ہو رہی ہے لیکن جو کچھ گھٹنا کرم ہوا وہ کسی ordinary function میں آئی ہے میں تو کہہی رہا ہوں میں تو کہہی رہا ہوں کہ وہ ordinary function نہیں تھا میں تو کہہ رہا ہوں دیڑلی کا مکھے منتری ماں موجود تھا اور میرے سامنے یہ گھٹنا گھٹی میں اس کو پچا نہیں پا رہا ہوں پوری رات نیند نہیں آئی اس دن میرے کو میں اس کو پچا نہیں پا رہا ہوں لیکن اب جو بھی جانچ چل رہی ہے اس جانچ کے سامنے آئے گا کیسے گھٹنا گھٹی کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا اب ہم لوگوں کو کوئی بھئی ہم بھی اس راجنیتی کے اندر راجنیتی کو بدلنے کے لیے آئے ہیں آپ کی پارٹی آئی سامنے بیان دینے کے لیے جب پولٹیکل بیان آرہا تھا آپ کی پارٹی بھی تو آئی ناتر اس پر راجنیتی کرنے کے لیے بیان تو آپ کی بورٹ سے دیئے جا رہے تھے اب اگر آپ مائک لگاؤ گے پوچھو گے کل سارا دن ٹی وی والے چلاتے رہے کیجریوال کیوں نہیں بول رہا کیجریوال کیوں نہیں بول رہا اب میں بولنے آیا اب آپ چلاوگے کیجریوال راجنیتی کر رہا ہے ہم بولیں تو بھی مشکل ہم نہ بولیں بولیں تو کہو گے راجنیتی کر رہا ہے نہ بولیں تو کہو گے بولتے کیوں نہیں ہے میری آشتوش میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے میں جتنا بولنا چاہتا تھا میں نے بولا ٹھیک ہے آپ کو جو بھی کنکلوزن ڈراؤ کرنے ہیں نشکرش ڈراؤ کرنے ہیں آپ نشکرش ڈراؤ کر سکتے ہیں میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے بنتی ہے اس کے چیتڑے اڑانے بند کر دیجئے اس سے کسانوں کا بھلا نہیں ہو رہا ہے اس کی چیر فارڈ کرنے اس سے آپ کی ٹی آر پی بڑھ رہی ہے چوبیس گھنٹے لوگ ٹی آر پی بڑھ رہی ہے آپ کی لیکن اس سے کسانوں کا کچھ بھی بھلا نہیں ہو رہا ہے اگر میں دوشی ہوں اس کے بعد کم سے کم کسان چلیے میں دوشی ہوں میں مان لیتا ہوں اب کسانوں کی بات کریں میں کہتو رہوں اگر نیتک دروپ سے آپ نے سٹینڈ ہائی لیا ہوا ہے تو آپی سے تو سوال پوچھا جائے گا کہتو رہوں کہ میں دوشی ہوں اب کسانوں کی بات کریں اب کسانوں کی بات کریں کسانوں کی بات کرتے ہیں کہ کسان اس دیش کے اندر آپ مکہ کیوں کر رہے ہیں میرے کو یہ تین مدے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ ڈیبیٹ شلاتے ہیں کہ اور کیا کیا مددے ہیں کسانوں کے ان کو خاد نہیں مل رہے ان کو بیج نہیں مل رہے جو بھی مددے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ شلاتے ہیں کسانوں کی آدمہتیا کو روکنا ہمارا مقصد ہے اس کے اوپر آتے ہیں ڈیبیٹ کو لگے کسانوں کی آدمہتیا آپ روکیں گے ایک کسان نے یہاں خودکشی کر لی اس کے پریوار کا کیا اس کا پریوار کہہ رہا ہے کہ منیس سعودیہ کے بلانے پر وہ یہاں گئے تھے ہینڈ رائٹنگ نہیں ملتی ہے کمار وشواس نے پہلے کنکلزن نکالیا کہ اس کی ہینڈ رائٹنگ ہے کئی سارے سوال ابھی بھی اندھل جئے اور ان کا جواب نہیں ملا وہ تو آشو تو جانچ نہیں کرے گا یہ نہیں تو اس کی وہ نہیں کرے گا وہ تو پولیس کر رہی ہے جانچ جو پولیس کرے گی جو دوشی ہے اس کو فانسی پر لٹکا دو جو دوشی ہے اس کو فانسی پر لٹکا دو کمار وشواس میرے کو اگر بلائے گی پولیس میں جاؤں گا اپنی سٹیٹمنٹ دینے کے لئے جو میرے کو بلائے گا میں سٹیٹمنٹ ہم پورا کاؤپریٹ کریں گے جو دوشی ہے اس کو سزا دے دو لیکن میری یہ سجھاو ہے کہ کسانوں کے مدے پہ آجا جانچ میں بھی تو راجنیتی ہو رہی ہے آپ کی سرکار جو دی ایم ہے جو دلی پولیس کو اگدم کانفرنٹیشن کی نوبت ہے ڈی ایم پولیس کہہ رہی آئی ہے پولیس کہہ رہی آپ کا جوریڈکشن نہیں ہے جوریڈکشن کو ہی لے کے کانفرنٹیشن چل رہا ہے اگر یہی ہوتا رہا تو جانچ کیسے ہوگی جانچ تو چل رہی ہے میجسٹریٹ کو اپنی جانچ کرنی ہوتی ہے سی آر پی سی کے اندر میجسٹریٹ اپنی جانچ کرتا ہے پولیس اپنی ایف آئر کی کرمینل انویسٹیگیشن کر رہی ہے دونوں جانچ کر رہے ہیں جانچ کو ہونے دیجئے جو دلی پولیس نے جواب میں لکھا جو چکتی ہمارے پاس ہے اس میں کہا گیا کہ آپ کا جوریڈکشن ہی نہیں ہے جوریڈکشن ہے میں پھر سے آشتوش یہی کہہ رہا ہوں آپ کا اگر انٹریسٹ اسی سب میں ہے تو آپ کریے آپ کو آپ کا آپ اپنا دھرم کریے سوال میں جواب دے تو رہا ہوں آپ سوال یہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ کسانوں کی آت مہتیا کو کیسے بند کیا جائے اس دیش کے اندر اب وہ سوال نہیں پوچھ رہے آپ پھر سے میں پوچھتا رہا ہوں میں اس دیش کی جنتہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں اس دیش کی جنتہ سے یہ سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ جس قسم سے پچھلے دو دن کے اندر چل رہا ہے اگر وہ ٹھیک چل رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر ایک منٹ نہیں بیٹھے میں اپنے دلی کے کسانوں کے جواب دے رہا ہوں دلی کے کسانوں کی فصلے برباد ہوئی میں خود گیا گاؤں کے اندر میں نے معافظہ دیا ان کو دلی کے کسان خوش ہیں اب یہ مدے میں ساری دیش کے سامنے رکھ رہا ہوں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ان اس طرح کی چیر فار کرنے سے اگر سمادھان نکل رہے ہیں تو نکالی ہے اس طرح سے کرتے رہیے میں منہ تھوڑی کر رہا ہوں تو کریے نا چیر فار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلی کو باندھے رکھنا ضروری تھا اس ریلی کو باندھے رکھنے کے لئے آپ پردھان منتری پر حملہ کر رہے تھے پالیسی پر حملہ کرتے سوال یہی تو تھا کہ ایک سمیدن دین کا دکھاتے ہوئے ریلی کال آف کر دیتے کر سکتا تھا میں نے کہا میری گلتی تھی کر سکتا تھا ریلی بند کر دینی چیئے تھے مجھے لگتا ہے مجھے بند کر دینی چیئے تھا جائیں گے آپ پردھان منتری اگر آپ مددوں کی بات کریں کسانوں کے آتنا تیار رکھنے چاہیے مجھے رکھنے چاہیے آپ مکش منتری میں جائیے پردھان منتری سنگے گے کشی منتری سے ملیے اور کہیے کی پالیسی بنائے آپ کے چار ممبر آف پارلیمنٹ وہاں پر بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھا رہے ہیں کل اٹھائی تھی انہوں نے آواز پردھان منتری جی نے بھی اپنا بیان دیا ہے دیکھیں پھر سے آپ پردھان منتری کے پاس جائیے آپ پردھان منتری کے پاس جائیے آپ ادھر جائیے آپ ادھر جائیے سارے دیش کو مل کے سمدھان نہیں ڈھونڈنا ہے کیا پارٹی باجی کرنی ہے کیا پارٹی باجی میں کیوں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں سارا دیش مل کے کیوں نہیں وہ کر سکتا سارا دیش مل کے سارا دیش مل کے اس کا سمدھان ساری پارٹیاں بیٹھ کے اس کا سمادھان کیوں نہیں کر سکتی ہے سارے دیش کو مل کے کرنا پڑے گا